سکوت یعنی خاموشی خاموش رہ گئے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں کوئی جرم کر رہا ہوں اگر میں جرم کیا کوئی گناہ کیا تو آپ فوری روک دیں گے یہ غلط کام ہے مت کیجئے آپ خاموش ہیں اس واسطے آپ خاموش ہیں کہ یہ کام صحیح ہے اچھا کام ہے آپ بڑے ہیں مثال کے طور پر اس سنٹر کے آپ بڑے ہیں تسلیم کر لیجئے آپ آپ کی موجودگی میں کوئی کام غلط کام ہو رہا ہے تو کیا آپ اسے برداشت کریں گے تو وقت کا نبی بدرجہ ولا برداشت نہیں کرے گا اللہ کی جانب سے وحی نازد ہو جائے گی تنبیح ہو جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنا گویا موافقت کرنا ہے تو وہ عمل اس کا بھی حکم حدیف کا حدیف سمجھے بھائی یہ اور ایک بار سمجھو میں اگر اس میں کوئی برا کام اگر دیکھتے ہوئے اگر سمجھ دیا کرے ناممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اس چیز کا آپ ہم سے تصور کیا جا سکتا کیونکہ ہم کمزور ایمان کے ہیں اور کمزور جسم کے بھی ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شارع ہے شریعت کی حیثیت سے تھی وہ خاموش نہیں رہ سکتی اپنے تقریب کے لئے ایک سابر پڑھا رہا نا مصر میں سابروں کیلتا تھا چونکہ چونکہ ہم جو پڑھ لیں فی الوقت ایک فن پڑھ لیں مصطلح کا فن پڑھ لیں آپ کا جو سوال ہے احکامات سے متعلق سوال ہے مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ کھیل سکتے کھیل سکتے بلکل کھیل سکتے حبشاہ جو حبشاہ ملک کے جو لوگ تھے حبشی لوگ تھے عید کے موقع پر تیر اندازی کرتے تھے گھوڑ سواری کرتے تھے ان سب چیزوں کی اجازت ہے لیکن بلکل میدان میں سہن میں مسجد کے سہن میں یعنی جس جس عمارت کا حکم مسجد کا ہے وہاں پر اجازت ہے جب تک اس کھیل میں برائی نہ ہو شرعن برائی نہ ہو اخلاقی برائی نہ ہو اس کی اجازت ہے ممانعت نہیں ہے اس چیز سے مسجد کے عداب میں ممانعت نہیں ہے اس چیز سے واللہ عالم لیکن اگر ہم احکامات پر بحث کریں گے تو ہماری ساری توجہ ہٹ جائے گی یعنی ہم جو فن پڑھ رہے ہیں ایک مثال کے طور پر سمجھئے ہم کوئی حکم ثابت نہیں کریں فی الوقت مثال کے طور پر انشاءاللہ ایک سامل بھی سمجھنے والا ایک سامل بھانا چاہیے ہیں اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک سامل بھارا چاہتا ہے وہ کنفیشن ہوتا ہے جی جزاک اللہ خیر انشاءاللہ این لیسے سے واضح مثال دیں گے ایک ساتشن ہے آپ کو جو جب بھی سوال آتے ہیں پیپل بھی لکھی آپ ساتشن روڈ ہو کرے گا پیٹر کرے گا ساتشن کرے گا ٹھیک ہے حدیث کی تعریف سب کو معلوم ہو گئی انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک دو چیزیں پڑھیں گے اس پر انشاءاللہ اس کا سبق ختم ہو جائے گا اس کے بعد آگے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ ابھی تھوڑی در پہلے میں آپ کو بتلایا تھا کہ حدیث دو چیزوں سے بنتی ہے ایک سنت سے بنتی ہے اور ایک مطن سے بنتی ہے حدیث دو چیزوں کا نام ہے سنت اور مطن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنت کس چیز کا نام ہے سنت کی تعریف لکھیے انشاءاللہ میک دفیہ ربی میں پڑھوں گا فر انشاءاللہ اور دو چیزوں سے بنتی ہے حدیث دو چیزوں کا نام تھی سنت اور مطن کا سلسلہ اردو میں بھی سلسلہ کہتے ہیں یعنی چین کے معنی میں کس کا سلسلہ پہاڑوں کی چین ہوتی کئی چیزوں کی رہتی ہے لیکن ہمارے پاس جو چین ہے رجال کی چین ہے راویوں کی چین ہے یعنی مثال کے طور پر ابھی میں ایک سوال ایک چیز بتلایا تھا کہ حدیث میں سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی فن حدیث میں یا علم حدیث میں ابو دعود لکھی گئی ترمیزی لکھی گئی بخاری لکھی گئی مسلم لکھی گئی موطہ امام مالک موطہ امام مالک اگر آپ موطہ امام مالک دیکھیں گے کھولیں گے پڑھیں گے تو اس میں سند ملے گی آپ کو سب سے پہلے حدیث میں لکھنے والے امام ہے امام مالک رحمہ اللہ وہ جو حدیث حاصل کیے نافع سے حدیث حاصل کرے ان کے استاد جو تھے نافع سے حدیث حاصل کیے نافع ان کے نوکر تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام تھے خادم تھے ان کے پاس کام کاج کرتے تھے تو نافع جو حدیث سنے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے کیونکہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیل عمل یہ سب کہلاتی ہیں یا ہم پھر اوپر سے بھی آ سکتے ہیں اصل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی چاہے وہ قول کی شکل میں ہو یا عمل کی شکل میں ہو اور انہیں سننے یا دیکھنے والے کون ہیں صحابی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث کون سنے؟ نافع تابعی ہے یہ نافع سے سن کر جو کتاب میں لکھ دالے اب ہمارے کوئی سنت کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو اس وقت پیدا کیا اور ہمارے لئے نجات کا سبب بنا دیا ورنہ چودھویں صدی حجری میں اندر نہ لگا یہ سنت کتنی پہنچ جائے گی تیسری صدی حجری میں یہاں تک پہنچی سنت اور بیچ میں کیسے لوگ دہریے لوگ آئیں گے مادہ پرست لوگ آئیں گے اللہ کا خوف نہیں رہے گا حدیثوں میں اضافہ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری پریشانیوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھا اور اپنے دین کی حفاظت کر لیا ایسے افراد کو ایسے محدثین کو پیدا کر کے تو امام مالک تک یہ چیز ان لوگوں سے پہنچی تو یہ لوگ رجال ہے راوی ہے حدیث کو نقل کرنے والے راوی کہلاتے ہیں حدیث کو نقل کرنے والے راوی کہلاتے ہیں تو یہ جو چین ہے راویوں کی یہ چین جو ہم کو متن تک پہنچا دے متن یعنی ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل وغیرہ یہ قال رسول اللہ کے بعد جو چیز شروع ہوتی ہے انما العمال وبنیات اس سے پہلے جو سند آئے گی جو راویوں کا سلسلہ جو متن تک پہنچانے والا ہے وہ سند کہلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تک فعل تک یا عمل تک یا تقریر خاموشی جو اختیار کیے اس واقعے تک راویوں کا جو سلسلہ ہم کو لے کر جا رہا ہے وہ سلسلہ یا وہ چین کیا کہلاتی ہے سنت کہلاتی ہے ربی زمان میں واضح ہے بھائی راویوں کا جو سلسلہ اب حدیث کا جو دوسرا جز ہے دوسرا حصہ ہے وہ متن ہے جب آپ سنت کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ متن آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا امام مالک جو اپنے اساتذہ کا نام ذکر کی ہے صحابی تک لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئے لے جا کر آپ کو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا عمل تقریر وغیرہ اوصاف صفتیں یہ سب سمجھانا چاہ رہے ہیں